السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوستو محتشام نظامی قاسمی آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت اہم مدے کے اوپر آپ کو بتاتے چلے اسود الدین اویسی صاحب کی رکنیت ختم کرنے کی کتنی بڑے پیمانے پر مانگ کی جا رہی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے لیٹر پہ لیٹر لکھے جا رہے ہیں صدر جمہوریہ دروپت مرمو کو ایک بڑے پیمانے پر مانگ کی جا رہی ہے میڈیا نے اتنی جان لگا رکھی ہے کہ کسی طرح اویسی کی پارلیمنٹ کی جو رکنیت ہے وہ ختم ہو جائے دوستو دوسری جانب آپ کو بتائیں گے ایک مسلم سانسد جو پارلیمنٹ کے اندر تو آئے لیکن ان کو شبت لینے کے لیے نہیں بولایا گیا ان کا نام نہیں پکارا گیا وہ مایوس ہو کر پارلیمنٹ سے واپس چلے گئے آپ کو بتائیں وہ مختار انساری کے بھائی افضال انساری ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے بہت لوگ ہیں جو سوچ رہے ہوں گے کہ اکثر مسلم سانسدوں نے شبت تو لے لی ہے لیکن ایک مسلمان سانسد جو کہ مشہور ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں مختار انساری کے بھائی افضال انساری پارلیمنٹ کے اندر آئے موجود تھے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے آگے کی سیٹ پر اخلیش یاداؤں کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو شبت لینے کے لیے نہیں بولایا گیا اس تعلق سے آپ کو ضرور بتائیں گے دوستو میڈیا کتنی جان لگا رہی ہے کہ کسی طرح اویسی کی رکنیت ختم ہو جائے اسکرین پر آپ دیکھئے یہ زی نیوز کے ہیڈ لائن ہے جو چلا رہے ہیں لکھ کر کے سنسد سے اویسی کی چھٹی دیکھیں لائیو دوسری جانب ریپبلک بھارت بھی اس کو چلا رہا ہے ان کے ہیڈ لائن دیکھئے وہ لکھ رہے ہیں کہ اب تو سنسد سے گائب اویسی اتنی جان لگا رکھی ہے میڈیا نے کسی طرح سے کہ اویسی کی رکنیت ختم ہو جائے جیسا کہ ان کو انام ملنے والا ہے اگر ان کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے اویسی صاحب نے بھی صاف کہہ دیا ہے وہ بھی آئین ہند کو جانتے ہیں انہوں نے بھی بھارت کا سویدھان پڑھ رکھا ہے ان سے میڈیا نے سوال کیا کہ آپ کی خلاف اتنی اپیل ہے اتنی درخواستیں جاری ہو چکی ہے آپ کے خلاف شکایت درج ہو چکی ہے آپ کی خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کر لینے دیجئے جو ان کو کرنا ہے ایکشن جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے ہم بھی صاحب ایدھان کو جانتے ہیں اور ہم ہر طریقے سے تیار ہیں اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہیں گے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا دوستو آپ کو بتاتے چلے افضال انساری پارلیمٹ کے اندر تو آئے لیکن شبت نہ لے سکے سماجوادی پارٹی کے سانسد افضال انساری کو بھی لوگ سبح میں شبت نہیں دلائی گئی وہ صدن میں پہنچے ضرور تھے لیکن سپریم کورٹ کے ایک آدیش کے چلتے انہیں شبت نہیں دلائی گئی ہے افضال سنسد پہنچے اور کچھ دیر اخلیش عداؤ کے بگل میں بیٹھے دراصل لوگ سبح سچی والے نے سپریم کورٹ کے آدیش کے انسار انہیں صدن کی کارروائی میں بھی بھاگ لینے سے روکا گیا تھا چونکہ شبت گرن بھی لوگ سبح کی کارروائی کا حصہ ہے اس لئے افضال کو شبت نہیں دلائی گئی ہے وہ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹے جس وقت یوپی کے سانسد شبت لے رہے تھے آخری سانسد کے شبت لینے سے پہلے ہی افضال انساری صدن چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے کہ کیوں ہم کو شبت نہیں دلائی گئی ہے اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے دوستو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں ضرور لکھے گا اور دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال چودہ دسمبر کو افضال انساری کو گنگشٹر معاملے میں ملی سزا پر روک تو لگا دی تھی لیکن کئی شرائط بھی رکھی تھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ جب تک علاباد ہائی کورٹ سے افضال انساری کی اپیل پر فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک وہ نہ تو پارلیمنٹ کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ایوان میں کسی موضوع پر ووٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ان کو گنگشٹر معاملے میں ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا تھا انہیں سزا ملی تھی ان کی رکنیت ختم ہو گئی تھی اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے آپ اس تعلق سے کمیٹ میں ضرور لکھئے گا اور اس کو شیئر کر دیجئے اور اپنی مخصوص دعاوں میں ان دونوں حضرات کو یاد رکھیں اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ